سلام علیکم ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کا عنوان یہ ہے کہ میں نے اپنی گاڑی میں کچھ چینجز کروائی ہیں اور وہ چینجز یہ ہیں کہ میں نے کچھ جگہوں پر اس گاڑی میں ریپ کروائیا ہے ریپ کاربن فائبر وینائل ایک شیٹ ہے وہ اس کو کئی مطلب دیفرنٹ پورشن پر اس کو لگوائی ہے تو وہ میں نے گوانے کے بعد وائف کو پکچرز بھیجی کہ بھائی دیکھو کیسی لگ رہی ہے بھائی دیکھو کیسی لگ رہی ہے تو وائف نے کہا کہ ٹھیک ہے لگ گئی تو کوئی بات نہیں نظر کا ٹھیکہ لگ گیا ارے تو میں نے گا کہ میرے دل سے میں نے لگوائی اور تم کہہ رہی ہو کہ ٹھیکہ تو خیر میں گھر آیا پھر گھر آ کر بیگم کو انسسٹ کیا کہ بھائی چلو آ کے میرے ساتھ کاری دیکھو کی کیسے لگ رہی ہے اگر صحیح لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ میں رہ پٹھا دوں گا اور بیگم نے ایک شرط رک دی اگر جاؤں گی دیکھنا ہے تو پھر آئیس کریم کھاؤں گی تو میں نے گا چلو دیکھ لو اور آئیس کریم فیفٹی کر لیں گے فیفٹی فیفٹی کوئی سین نہیں ہے دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ کیا میں نے اس کے انر چینجز کرائی ہے مزوی چل کے نیچے دیکھیں یہ جی ریپنگ شیٹ ہے جو میں نے لگوائی ہے اپنی گاڑی کے اوپر یہ صرف جو اس میں سے کچھ بچ گیا حصہ وہ میں نے واپس لے آیا ہوں یہ کاربن فائبر کہتے ہیں اس کو کاربن فائبر میٹ فینش پہ ہے ایک طرح سے سٹیکر ہے تو دوستو ابھی میں جا رہا ہوں نیچے اور اپنے وائف کو لے کے جا رہا ہوں نیچے ان سے مشورہ لینے کے لیے بڑا سمیں خود ہیزیڈیٹ کر رہا تھا اور یہ فیل کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسا لگے گا انہیں باقی یہ بھی آپ لوگ بھی دیکھ کر کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ویسے تو اب دیکھتے ہیں کہ فائنل نیزیشن اوہ منسٹری کا ہی ہوتا ہے تو خیل اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے ہم آگئے اپنے گاڑی کے پاس ایک تو یہ جو لوگو ہے یہ سلور تھا اس کو میں نے ریپ کروایا ہے اور اوپر سے یہ آپ جو ٹو ٹون میں دیکھ رہے ہیں اوپر کاربن فائبر اور نیچے پلین پلاسٹک ہے تو یہ ایٹ چینجز کروایا ہے یہ کوئی کھانا میں جا تو کھانا میں نا باقی یہ دور ہینڈلز تو اس کے میں نے کاربن فائبر کے پہلے ہی مارکیٹ لگوالی تھے جب میں نے گاڑی لی تھی اور یہ سائیڈ میرر سائیڈ میرر بیسیکلی بلیک تھے تو اس کے اوپر یہ کاربن فائبر کروایا ہے ابھی کروایا ہے ہاں نہیں نہیں پہلے گئے اور یہ اس کے اوپر یہ مطلب گریش میٹالک ہوا ہوا تھا تو اس کے اوپر کاربن فائبر کا میں نے یہ ریپ کروایا ہے اور جی آج ہیں مین چیز یہ 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 فرنڈ آپ کو دکھرا ہوگا بلیک یہ اتنے سے پورشن میں اس کو یہ پورا کاربن فائبر کا ریپ کروایا ہے اور یہ بھی ہے یہ بھی پورا بلیک تھا اس کو بھی پورا جو ہے کاربن فائبر کروایا ہے اور یہ یہ دوسری سائیڈ ہے اور یہ کاربن فائبر ایسے دیکھا جائے تو پتہ نہیں سبھلے مگر اس ٹائم چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کر میرے ذہن میں آرہا ہے کہ جیسے ہم لوگ اپنے کاسمیٹک ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں اس کی جو پورشن ہے اس کا یہ پورا اتنا پورشن ایک پورا اس کا جو ہے جس طرح کسے ہوں سائیڈ میرر پلاسٹک کور لگاو ہے کاربن فائبر کا اس کا پورا ایک کور آتا ہے اور جو کور ہے اس کی پرائز تو تقریبا 1.90 یا 1.60 یا پر اس کی شیپنٹ 2.200 ریال پڑڑی تھی مجھے یہ اس کا فائدہ کیا ہے مینز کیا یہاں پر بریت پڑی ہوتی ہے یہ آپ نے اس لیے لگوایا ہے ہاں آلیڈی ریٹ کی وئے پروٹیکشن کی اور پینٹ کی پروٹیکشن کے لیے یہاں پر پی پی ایف لگا ہوا ہے آلیڈی یہ پورا یہاں یہ پی پی ایف یہاں لگا ہوا ہے یہ بمپر پر پورا پی پی ایف لگا ہوا ہے یہ میں نے ایڈیشنل لگایا تھا اس وقت جو میں نے جہاں سے میں جو آفٹر مارکیٹ سپیر پارٹس وہاں میں نے دیکھا تھا یہ لگا کے دیکھتا ہے یہ اتارنا پڑتا ہے پھر کچھ ٹائم کچھ ٹائم کے بعد اتارنا پڑے گا پر تم تو کہہ رہی تھی کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا مجھے پتا نہیں یہاں بس صحیح لگ رہا ہے مجھے تو سوچ نہیں آرہا پیکچر کے انتر زیادہ نمائیہ ہو رہا تھا اگرم سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے موں پر کسی نے گھنسا مار دیا یہ جو اس کی وائٹ نس ہے وہ کم لگ رہی تھی اب تو لگیا چلیں اچھا کیا ریمارس کیا ہے یہ تو بتا دو ریمارس کیا ہے آپ کو اگر اچھی لگ رہی ہے تو مجھے بھی اچھی لگ رہی ہے بس آپ کی چیز آپ کو جیسے اچھی لگ رہی ہے میں پھر بھی صحیح ریمارس دو نا ایک ابھی اچھی لگ رہی ہے میں کیا بولوں مجھے ایک بات ہے کامنٹس میں سب آپ کو خود بتائیں گے کہ لیڈیز کچھ رہا ہے یہ گاڑیوں واریوں کے اور اتنا درہا کوئی شوق نہیں ہو رہا مجھے پہلے زیادہ بھی تھی اور مطلب جو میرا اگر اپنین پوچھ رہی ہے تو مجھے پہلے زیادہ اچھی لگتی تھی کیونکہ آگے سے اس کا فرنٹ بہت 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 دیکھتا تھا تو وائٹ تو ہے ابھی بھی کیا توڑوں سکر تھوڑی گے اس کو لگانے سے بہت بہت بری طریقے سے پاسینے آرے ہیں یہاں پر گر بھی پتا چلے گیا ہے اب ایسی چلا ہے نا مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خرور چنے لا ہے تو اس کا فرنٹ بہت بہت دیکھنے سے نہیں جانلو مجھے ایسا کیا جو رہا ہے ایسی یاری رو تو وہ جارہی ہے مجھے ایسا ہی لگا دیکھتا ہے مجھے ایساipt لگنے سے ہاما جان عرصد نے جانل ہو وہ سپرے thi zob 30 روہ رو کے بھی دیکھتا ہے جو فرنٹ تو ہوئی ہےrov لیک بھائی رو کے بھائی چیز مجھے صحیح زیادہ کیونکہ بھائیا بھی معای مجھ سے پوچھنے تو مجھ سے پوچھنے تو مجھے نہیں اچھا لگ رہا مجھے ایسا لگ رہا ہے مزا لیتا ہوں میں اور جہاں میرا دل کیا اسے دن میں اس کو اکھاڑ کے بھی ہوا نہیں ہوتا رہی ہے گا تو اور کون ہوتا اکڑے گا ہوتا وہ دکانوں کو اس کے خرم دکان کیا ہے اس کی طرحに نکل آئے گا اور آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں آپ کا دل رکھنے کی لئے نہیں پول رہی ٹھیک لگ رہا ہے بہت اچھا نہیں لگ رہا مجھے مگر برا بھی نہیں لگ رہا بس میں یہ کہہ رہا ہے چلے نا اچھا لگ رہے نا ابھی اصل میں رات کا ٹائم ہے اس لئے تو میں اچھا لگ رہا ہوگا میں نے تصویر میں بھی آپ کو بتا دیا اس گاڑی کے اپنے اوریجن کچھ پارڈ جگہ جگہ سے بلاک ہے ایون بیچے سے بھی جو اتنا پیارا سا سیلور لکھا ہوا دا پتہ نہیں کیوں سیلور سے لکھا ہو تھوڑے اس کو وہی کاربن فائبر کے ریپ کروا دیا اس کو یوں فرمایا کیا ہے اس میں مسئلہ اچھا لگ رہا تھا سوال کو آئیس کریم ہے اس میں ہیں آپسے پاتھ میں ٹائمے کے لیے ہے کہ یہاں پر آئیسٹریم ہاں پسند نہیں ہے یہاں کی آئیسٹریم ایکسٹر ملتی ہے نہیں ہے آپ پسندے ہیں؟ وہ جہاں جا رہے ہیں کھانے وہ پسند ہے وہ بہت میٹا ہوتا ہے تو مجھے تو بہت میٹا ہوتا ہے اس میں سے سب سے کم میٹا فلیور مجھے پسند ہے کم میٹا کم میٹا کورٹن کینڈی کم میٹا ہوتا ہے میں نے کراس فنگر بولا ہے کم میٹا تو دوستو ہم آئے ہیں لولو لولو میں کھائیں گے آئیس کریم لولو میں آئیس کریم جب یہاں پر ہے باتسکین روبین اس کا ایک شاپ ہے در اندر وہاں سے ہم لیں گے آئیس کریم اور پس پھر اب موپس جائیں گے اور آپ کی پوری ویڈیو کے اندر مجھے لگ رہا کھانسی ہوتی رہی ہے ہم جب سے یہاں پر آئے ہیں پاکستان سے ہم کوئی تقریباً ٹو ویکس وہ بیمار رہے ہیں اور بہت برا بیمار رہے ہیں ابھی تک اس کے آفٹر ایفیکٹ سے چل رہے ہیں اب دیکھو اب لائٹ میں ابھی مجھے وہاں پر پی ویسے نظر آرہا تھا ایسا نہیں کہ نظر نہیں آرہا اچھا لگ رہا بہت اچھا لگ رہا ہم جی ایک ریبیو کے لیے ہم آئے ہیں آئے ہیں آئیس کریم کھانے بیگم کا ایک ریبیو ایکوالس ٹو آئیس کریم آپ نے کھلانی ہے یہ بھی ہے ورنہ کوئی ارادہ نہیں تھا یہ رہا ہے ڈاکوالس ٹوہ پر تم نے کوئی مطلب پوزیٹیو ریبیو تو نہیں دیا میں نے دیکھے کسی تحریف کریے ٹوہا 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 یہ شریم آ رہی ہے کوئی سیندی اور آپ کیا لیں گے اور 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 ابھی وہ تیسٹ کرتے ہیں وہ ہی تیسٹ کریں گے وہ تیسٹ کر کر کے چیک کرتے ہیں نیکس پوچھ رہا ابھی آپ ہمیشہ اتنا ہے آپ ہمیشہ اتنا ہے چاہیے کوئی بھی نہیں یہ بھار cry آپ ہمیشہ پوچھ رہے کی میں ہمیشہ وہی اچھی لگتے ہیں وہ کچھ مرد کی تیسٹ کرنے چاہے ہیں وہ آپ پوچھ رہے ہیں وہ جو بھرکہ ہوئے ہیں وہ تیسٹ کروائیں جو صاعدتے ہیں نہیں کریں نوہ پوچھنیں یہ نہیں کریں ہمیشہ only the topping yeah there is fruit that one this one is strawberry that one is cherry that one is cherry okay کھٹی کھٹی ایسے جیسے ملی سے بنی بھی ہے سننے ہیں میری بات ہاں لولو چاہیے بس گھر چاہ رہے کاری میں پیٹھ کے تو کھا سکتے ہیں ہاں ابھی مستقل مجھے کہہ رہے ہیں دور سے دیکھو دور سے دیکھو دور سے دیکھو بس مجھے کسی طرح وہ اچھی لگ جائے مجھے صحیح لگ رہی ہے دیکھیں یہاں سے کھڑے ہو کہ مجھے کہہ رہے ہیں دیکھو 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 اچھی لگ رہی ہے ابھی کیا کروں میں گاڑی کے پیر چھو کے باتاؤں کہ ہاں مجھے اچھی لگ رہی ہے ہاں اچھی لگ رہی ہے اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں اتنا مجھے چیزوں کے بارے میں ہاں اب ہم نے آئیس فریم لے لیا اور میں ابھی سے کہہ رہی تھی یہاں پارکنگ میں رکھ کے اور انجوائے کرتے ہیں آئیس فریم گنجان جو چیز بھری بھی ہو جاں بہت زیادہ رش ہو ایسا مجھے ایسا لگتا ہے گنجان اور ویران ویران تو چلے سناٹے والی جگہ گنجان مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو جس جگہ کے بارے میں پتا نہ ہوں تو گنجان علاقہ بولتے نہیں اکسر وہ ویران علاقہ ہوتا ہے نا بھائی وہ ویران نہیں گنجان علاقہ ہی ہوتا ہے بھائی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سن رہا ہے تو بتا دے کومنٹس میں کیا چیز ہے گنجان زیادہ رشوالی آبادی کو کہتا ہے یا مطلب ایسی جگہ جس جگہ کو آپ جانتے نہیں ہیں میرے خیال سے جس جگہ کو آپ جانتے نہیں ہیں آپ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں گا آپ دونوں اس پر بیحث کرتے رہیں گے ویسے تو ہمارے پاس ایک اور یہ پہلی دفا نہیں ہے یہ پہلی دفا یہ بات ہو چکی ہے کہ گنجان جو ہے زیادہ رشوالی جگہ بیحث پر my knowledge ابھی کی پرانی ویڈیوز آپ دیکھیں گے نو نو نے ایک دفا اس بیلڈنگ کو دکھاتے ہوئے بتایا ہے کہ کیا بولا تھا آپ نے سے کہ یہ گنجان گنجان آبادی والا علاقہ یہ گنجان آبادی والا علاقہ ہے تو میں نے اس ٹائم بھی سنتے وقت یہی بولا تھا ان کو کہ گنجان اسی جگہ کو بولتے ہیں جو خالی جس جگہ کو آپ کو پتا نہ ہو یا ویران ہو شاید اس طرح کام ہی نہیں ہے پھر بھی ہم چیک کریں گے اور آپ کے آرڈینز بھی بتائے گی کہ کیا ہے سائی ورڈ ایسا ہی ہے بھائی میری آئیسریم ملٹ ہو جائے گی یہ ملٹ ہو جائے گی چلو بھائی ہم گھر میں جا کے اپنی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اور وہاں کھائیں گے آئیسریم اور یہ جو یوالی بیلٹنگ ہے اس کو کہتے ہیں گنجان آبادی اس بیلٹنگ کے بارے میں پار کرو کھر تسلی سے دکھا جا اچھا میں نے ابھی کو بولا ہے اس پر سرچ کریں کہ گنجان آبادی گنجان آبادی 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 آئے آبادی 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 ٹرائے کلنے اپنی تھا کہ میں اپنی جلد سے ٹرائے کر رہا ہوں ایسی ہی 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 ہے جو پستچو ایلمنٹ ایلمنٹ اوپر سے ٹاپ اپ کروایا ہے اور چیریز اس سے دلوائی ہیں اچھا یہاں پر یہ کہ مطلب آپ ٹاپ اپیزیلی کروا سکتے ہیں میرے خال میں باقی جگہوں پر وہ لوگ پیسے لینا ہے ایم ایک تو جو ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اس کے لئے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف کھاتے پہ دیکھ سکتا ہے لوگوں کو بس کیوں آپ میری بھی کھایا ہے نا آئیسکریم ٹوین من ٹوین من آپ یہ کہیں بیسٹ بیسٹ فلیور ساری آئیسکریموں میں سے ہاں نا کونسی شگر کینڈی شگر کینڈی نہیں ہے اس کا نام بھی چینج کر دیا اس کا کارڈن کینڈی کتنے مزی کی ہے نا بولیں واو ٹوین 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 امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ نے بہت انجوائی کی ہوگی اور آئیسکریم کھانے کے بعد بے کم کا ہنڈیڈ پرسنٹ کا فیڈبیک آیا ہے اور آئیسکریم کھانے کے بعد تو میری وڈیو کو لایک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا بہت اچھا خیال رکھے گا بھائی کو دعا میں آد رکھے گا اللہ حافظ ٹوین